بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں جانیں گے ہم صورت فاتحہ کے افتتا ہو یہ صورت دو دفعہ نازل ہوئی ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ شریف میں اس کا نام فاتحہ اس کے مضبون کی مناسبت سے ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضبون ہے کسی کتاب یا کسی شہ کا افتتا ہو دوسری افتتا ہو دوسری افتتا ہو دوسری افتتا ہو میں یوں سمجھے کہ یہ نام دی بادشاہ اور اغاز اکلام کا ہمائنی ہے زمانہ نزول یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل اتدائی زمانے کی صورت ہے بلکہ متعبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو صورت مضبون اور صورت مدسر وغیرہ میں شامل ہیں مضمون دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا متعلیہ شروع کر رہا ہو کتاب کی ابتدا میں اس پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خدا بند عالم سے یہ دعا کرو انسان فکرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب اسی ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے پس قرآن کی قدامے اس دعا کی تعلیم دیکھ کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجوں کے لیے پڑھے طالب حق کیسی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سر جشنہ خدا بند عالم ہے اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آواز کریں اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور صورت فاتحہ کی درمیان حقیقی تعلیم کتاب اور اس کے مقدمے کا سان نہیں بلگے دعا اور جواب دعا کا سا ہے صورت فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کا جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے لکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواستوں نے مقصد کی ہے شروع کرتے ہیں صورت فاتحہ کا ترجمہ اور تفقیم نسم دعا رحمان میراہم اللہ کے نام سے شروع جو مہربان پہنان کا پہل ہے اسلام جو تحصیف انسان کو سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدار خدا کی نام سے کرے اس قائدے کی پبندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے نازمان تین فائدے حاصل ہوں گے ایک یہ کہ آدمی بہت سے بھرے کام سے بچ جائے گا کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرنے وقت یہ سوچنے پر بجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بچانی ہو دوسری یہ کہ جائف اور صحیح اور نیک قوموں کے اپتدار کرتے ہو خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہن میں بلکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح تری نکتہ سے اپنی حرکت کا آباز کرے گا تیسرا اور سب سے بڑا قائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائیب اور دفعی اس کے شاملے ہر ہوگی اس کی صحیح میں بڑھ کر ڈالی جائے گی اور شیطان کی افساد انگیزیوں سے اس کو ہجایا جائے گا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرناتا ہے الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جیسا کہ ہم دباجہ میں بیان کر چکے ہیں صورت فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے لیکن دعا کی اکدا اس ہستی کی تعریف سے ہی جارے گی ہے جس سے ہم دعا معاملہ چکے ہیں یہ گویا اس عمر کی تعلیم ہے کہ گویا جب مانگو تو محصب طریقے سے مانگو یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ میں کھولتے ہیں جھڑ اتنا مطلب پیش کر دیا تہذیب کا دقاظہ یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس تقوی کا اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اطلاف کرو تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجہوں سے کیا کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ بچائے خود محصنوں کو بھی اور کمال رکھتا ہو قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے انفضائل کا کیا اصل ہے دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محصن ہو اور ہم اطلاف نمک کے جزرے سے سرشان ہو کر اس کی خوبیاں گیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضی نہیں ہے اور احسان شنافی کا نہیں کہ ہم اس کی تعریف میں رتب انسان ہیں اور بات صرف اکنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لئے ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ کی کے لئے ہے یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہنی لئے حرب سے مخلوق پرستی کی جل پٹ جاتی ہے دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن کوئی خوبی کوئی قمال ہے اس کا ست جشمہ اللہ کی قضاء ہے کسی انسان کسی فرچتے کسی دیتا کسی مخصہ یارے اگر اس کسی مخلوق کا قمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے پس اگر کوئی اطلاع مستحق ہے کہ ہم اس کے دربیتہ اور پلسکار احسان مند اور شکر بزار نیاز مند اور فدمتگار بنیں تو وہ خالق کمال ہے ناکہ صاحب کمال رب العالمین انہوں نے خبرگیری اور نکتبانی کرنے والا تین فرما رواحقی مدبر و ممتزین اللہ تعالیٰ ان سب مانوں میں کائنات دار رب ہے الرحمن الرحیم رحمن اور رحیم ہے انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں مہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے سیگوں میں سے اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شئے کی فرمانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ ارخی مانی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نگتی مبالغہ میں رہ دی ہے اللہ کی تعلیف میں رحمان کا لفظ اس قرآن کرنے کے بعد کہ رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ کوشیدہ ہے رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا سیگہ ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدربسی ہے ایسی بے حدو حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بڑھتا اس لیے اس کی فرمانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر پرہیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں درازی اکر کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تظلیم نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترمدہ بھی کہتے ہیں مالکی یوں بیت تین روز عجل کا مالک ہے یعنی اس دین کا مالک جبکہ تمام اگلی بجلے نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا سیاہ یا بدلہ مل جائے گا اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزاق کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کے آخری پیسے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا نہ اس کی صدا میں کوئی مزاہم ہو سکے گا اور نہ جزائے مانیا لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور احمد کی بنا پر اس نے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس نے ڈرکتے بھی ہیں اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجان کی بلائی اور بلائی بلکل یا اسی کے پیار میں ہیں یا کانا بھدیو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کا لحظ بھی عربی زبان میں تین مانوں میں استعمال رکھتا رہے ہیں ایک مجا اور پرستش دو اتات اور فرما برداری تین بندگی اور غلامی اس مقام پر تینوں مانی دیکھ بک مراد ہیں یعنی ہم تیرے توستار بھی ہیں مطیع فرما بردار بھی ہیں اور بندہ غلام بھی ہیں اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے بھی ساتھ میں ان تینوں مانوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوجرا ہمارا مقبول نہیں ہے وہ ایرکانوستائین اور تجھی سے مدد مانتے ہیں یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی پر نہیں ہے بلکہ اس احنت کا تعلق بھی ہم تیرے سکی ساتھ رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ساری پینات پر رکھتو ہی ہیں اور ساری ثابتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نیو دوکہ تیرے اکیلہ مالک ہے اس لیے ہم اپنی آجدوں کی طلب میں تیری طرف بھی رجوع کرتے ہیں اس دن سیرات ورمستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل پر رکھاؤں کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بلکل صحیح ہو جس میں غلط بلنی اور غلط کاری اور بد انجامی ہم کا خطرہ نہ ہو جس پر چل کر ہم سچی فلاہ و سعادت حاصل کر سکیں یہ ہے وہ ترفاظ جو قرآن پر انطالعہ شروع کرتے ہیں وے بندہ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں دتائیں کہ کیاسی فلسفوں کی اس بل بلنیا میں حقیقت نفس الامری کیا ہے اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے زندگی کی ان کے شمار اگرنڈیوں کے درمیان فکر و عمر کی سیدھی اور صاف شاہرہ کون سیدھیں ان لوگوں کا راستہ جن پر کنڑے انعام فرمائیں یہ اس ہی جی راستے کی قریب ہے جس کا علم ہم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چھتے رہے ہیں وہ بے خطہ راستہ کہ کبھیم ترین زمانوں سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مانا مان بھوک کروا جو مطلوب نہیں ہوئے جو بڑکے ہوئے نہیں ہیں یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر آرزی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے صرف راستہ ہوتے ہیں نگر دراصل وہ تیرے وزر کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں اس قصد بھی تشریف سے یہ بات خود پل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائدار انعامات ہیں جو راستروی اور قدادی خوشنوی کے نتیجے میں ملا کرتی ہیں نہ کہ وہ آرزی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی خیلونوں اور مردودوں اور کارنموں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے پڑے بڑے ظالموں اور ضدگاروں اور ملاہر کو ملے ہوئے ہیں